اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد سعید ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس یہ ایک سامسنگ کا فیچر فون ہے جس کا موڈل نمبر ہے ای ٹویل زیرو سیون ٹی ٹیک ہے یہ اس کا موڈل نمبر اگر آپ دیکھ سکیں ای ٹویل زیرو سیون ٹی موڈل نمبر ہے اس کا تو اس سیٹ میں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ سیٹ آن ہوتا ہے اور اپنے لوگوں پر آ کر سامسنگ لوگوں پر آ کر بند ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ اس کا سوفٹر پرابلم ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس سیٹ کو کیسے فلیش کیا جائے گا ہے یہ ایک فیچر فون اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو یو ایس بی کیبل سٹینڈر نہیں لگے گی اس میں دیکھنے اس طرح کا اس کا پورٹ ہے آپ سٹینڈر یو ایس بی کیبل اس سیٹ پر نہیں لگا سکتے تو اس کے لیے ہمیں ایک خاص فلیش کیبل جو زیٹ سی ایکس باکس کے ساتھ آتی ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا تو یہ کیبل دیکھنے اس نے باکس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے جبکہ یہ جو سائٹ ہے کیبل کی دوسری یہ آپ فون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم زیٹ جی ایکس باکس کا استعمال کریں گے تو چلتے ہیں سسٹم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس فون کو کیسے فلیش کیا جائے گا تو سیڈنٹ سامسنگ کے اس سیٹ ای بارہ سوٹی کو فلیش کرنے کے لیے آپ نے سامسنگ ٹول پرو اپلیکیشن کو رن کرنا ہے اور رن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موڈل نمبر ٹائپ کرنا ہے ای ٹویلزیرو سیون ٹی اس کے بعد آپ نے اس کا سافٹر ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے سافٹر ڈاؤنڈوڈ کرنے کے لیے دیکھیں یہ پریزنٹ سرور پہ ہے اس کے کچھ سافٹر سپڑے میں تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک سافٹر ڈاؤنڈوڈ کر لیں پرس کریں میں یہ سافٹر ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں یس کرتے یس کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے یہ ڈاؤنڈوڈ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں اور آپ سے لوکیشن پوچھے گا کہ آپ نے یہ سافٹر کہاں سیف کرنا ہے تو ہم ڈیسٹ آپ لوکیشن دے کر دیکھیں یہ سافٹر سیف کر لیتے ہیں چھوٹا سا سافٹر ہے تقریباً تین چار این بی کا ہے تو اس لیے ڈاؤنڈوڈ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا زیادہ اور اس کے بعد آپ نے یہ پوچھ رہے کہ یہ جو سافٹر ہے زفار میں ڈاؤنڈوڈ کے آپ اس کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یس کریں گے جو ہی آپ ڈیس کریں گے تو دیکھیں یہ اس کی تین فائلیں ہیں بیل، ایل پی ٹی اور ٹی اپ آئی تینوں فائلیں آٹومیٹکلی لوڈ ہو چکی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ موبائل میں بیٹری انسٹ کرتے نہیں ہے سیٹ آپ کا سوچ آف ہونا چاہیے اور فلیش بٹن پر کلک کر کے اس کی ڈیٹا کیبل آپ نے ساتھ کنیٹ کر دیں گے تو ڈیٹا کیبل جب ہم کنیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ میسیب دے رہا ہے کہ port not selected تو آپ یہ کریں کہ یہاں سے Z3X سیلیٹ کرنے اس کے بعد فلیش بٹن پر کلک کریں اور اب آپ نے ڈیٹا کیبل کنیکٹ کرنا ہے تو جوں ہی ہم ڈیٹا کیبل کنیٹ کر دیں گے تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں فون کنیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ ایرر نے دیتا ہے تو آپ یہ کر لیں کہ اس کی بیٹری پر ہلنہ نہیں اور نکالنے کے بعد آپ نے ڈیٹا کیبل kunیٹ کنیٹ کر دینا ہے لیکن اس کے بعد آپ نے فلیش بٹن پر کلک کر کے ساتھی بیٹری انسرٹ کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے جو یہ بیٹری دیکھیں انسرٹ کریں گے تو یہ پری لوڈر ہو کے شو کرے گا فلیش آئی ڈی اور ساتھی دیکھیں یہ سیٹ فلیش ہونا شروع ہو گیا بیچے آپ کو پراگرس نظر آ رہا ہوگا ہے تو یہ چھوٹا فیچر فون اس کی پائل بھی دیکھیں زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن یہ فلیش ہونے میں ٹائم مہت زیادہ دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فلیش ہونے میں میرے حساب سے تقریبا دس سے بارہ مت لے رہے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو میرے سسٹم پر کلاک نظر آ رہا ہوگا کہ دو بچ کر دس منٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہے فائک پرسنٹ ابھی یہ بین فائل فلیش ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لپی ٹی فائل فلیش ہوگی اور اسی طریقے سے ٹی ای فائی فلیش ہوگی تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ساری ویڈیو اگر ہم منائیں گے تو پھر ویڈیو کی لینس زیادہ ہو جائے گی تو جب تک یہ بین فائل رائٹ ہوتی ہے میں اپنی دیر تک ویڈیو پاس کا دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکس جو ہی لپی ٹی فائل رائٹ ہوتی پر بریزیوم کر کے آگے آپ کو اس سے آگے نیکس سن مکھاؤں گا اسی طریقے سے ٹی ای فائی دیکھیں اس وقت 11 پرسنٹ تک یہ فائل جو ہے موبائل میں جا چکی ہے باقی فائل جب تک جاتی ہے تو سرینٹس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو اس کی بن فائل ہے یہ 98 پرسنٹ جو ہے دیکھنے کاپی ہو پر موبائل پر جا چکی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے لپی ٹی فائل جو ہے نیکسٹ دیکھیں بن فائل ہوکے اب یہ لپی ٹی فائل جو ہے یہ تقریباً سیون سیسٹی ایٹ کے بھی کی ہے اور یہ اب موبائل پر کاپی ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد اس کی ٹی فائل پائے جائے گی اور اس کے فلیش ہونے کے بعد ہم سیٹ کو آن کر کے چیک کریں گے کہ آیا یہ جو سانسنگ لوگوں پر آکے بند ہو چاہتا ہے وہ ہمارا مسئلہ سالٹ ہوئے یہ دیکھیں لپی ٹی فائل بھی جو ہے موبائل میں توٹی خائٹ ہو چکی ہے اور اب آخری فائل اس کی ٹی فائی جو ہے یہ اس وقت رائٹ ہو رہی ہے 1.5 MB کی یہ فائل ہے اور جو ہیے پرانسس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے انسیٹ کو آن کر کے چیک کریں گے تو یہ تھا سوڈنگ سامسنگ کے جو فیچر فون ہوتے ہیں کی پیڈ والے کیونکہ دیکھیں سمارٹ فون کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی اس میں بھی پیکٹس ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک سمارٹ فون کے ساتھ فیچر فون بھی پاس میں رکھتا ہے بکاس ان کی بیٹل ٹائم ہی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ لوگ بھی فیچر فون کو ہی پریفر کرتے ہیں کہ اس کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے جن لوگوں نے انٹرنیٹ 3G ویرے یوز نہ کرنا ہو تو وہ فیچر فون کو ہی پریفر کرتے ہیں تو یہ تھا طریقہ کار سامسنگ ایٹ 1207D موبائل اس سیٹ کو فلیش کرنے کا طریقہ تو سسٹم سے یہ پراسس اب 100% کمٹیٹ ہوگا اس کے بعد جوہے فون آل ہوگا پھر وہ فون پہ چال کے دیکھتے ہیں یہ مسئلہ آیا واقعی سوفٹر کا ہی تھا یا کوئی ہارڈ ویر کا ایشو ہے اگر ہارڈ ویر ایشو ہوا تو اگین یہ ریسٹارٹن کرے گا پھر تو اس کو ہارڈ ویر کے طریقے سے ہندل کرنا پڑے گا اور اگر سوفٹر ایشو ہوا تو یہ کمٹیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ TFI پائل بھی ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں فلیشنگ میں 12 منٹ 41 سیکنڈ لگے ہیں فلیشنگ دن اب ہم چلتے ہیں موبائل کی طرف دیکھیں کہ ہمارا فون جو رہا ہے وہ اب لوگو سے آگے جاتا ہے تو سٹرنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیش ہونے کے بعد جو ہے سیٹ آن ہو چکا ہے اور اب یہ لوگو پہ آکے رکاو ہے سامسنگ کیونکہ آپ کو پتا ہے فلیش ہونے کے بعد سیٹ آن ہونے میں تو سے ٹائم لگاتا ہے تو ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے یہ فون لاک کورڈ مانگ رہا ہے کہ فون پہ اگر آپ نے کوئی کورڈ ویرہ لگایا باتا تو جس کسٹمر کا تھا وہ کورڈ بتا گیا تھا مجھے تو یہ دیکھنے فون کورڈ ہم نے یہاں پہ دیا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے فون انلاک ہوگی یہ دیکھنے لوگوں سے آگیا چکا ہے تو یہ تھا سٹرنٹس سامسنگ کے پیچر فون کو فلیش کرنے کا طریقہ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ